وہ پھولی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ آتے ہیں میواز میں اور لوگوں کو مارتے ہیں پیٹھتے ہیں اور کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں جنید اور نصیر کو جو کڈناپ کیا گیا تھا اس کو پھول گنج پھولی سیشن نے جا کر اطلاع دی گئی کپرین دی گئی اگر وہ اس کو اور مرکت میں آ دی ہے تو شاید آج وہ زندہ رہتے ہیں ابھی ان کے پڑیوار کرو ان کو بتا رہے تھے کہ پیروسکول سرکہ کا جو سی آئی ہے جو پولیس ہے وہ تو پورا علیہ اس گینگ کے ساتھ کلیوی ہے اور پڑیوار کرو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس گینگ نے جو چھے اکیوز جو ہے جن کو ایلیج اکیوز ہے پہنے نام ہے وہ اتنا مارے جنید اور اسیر کو لجا کر پولیس سے شکریہ تو پولیس نے انکار کر دیا اس کے بعد وہاں سے ایک سو ستر کلومیٹر دور ایک سو ستر کلومیٹر دور لے جا کر گاڑی جلیوی گاڑی جلیوی آپ بتائیے کہ پھر یہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے جیشن آخر کب تک پی جے پی ایسے گینگ کی سرپرستی اور ان کو پولیٹیکل پیٹنش دیکھیں کتنے لوگوں کو آپ کتنے بچوں کو بیوا کریں گے آخر بھول آف لو کہاں ہے ہر ایک کھلے ہاتھیاروں کے ساتھ ملتے ہیں یوٹیوب پر بولی چلاتے ہیں ویڈیو دالتے ہیں سیور بٹن ملتا ہے فیس بوک پر وارس کوئی جسم دکھایا گیا وارس مر گیا تو ہریانہ کے پولیس نے کہا کہ ایکسیڈ سے مارا پریوار اس کو مارا گیا تو یہ تو اوپن ایک بڑر ہے اور اس کو اگر آپ دینوسائیڈ بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا اس کے روک اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہریانہ اور راجستان کی پولیس اور یہاں کی لیڈرشپ جو یہاں کے جین پولیس اور ہریانہ کے ان کو روکے اس گینگ کو پکڑے ان کو جیل میں ڈالے ہم بھارت سنیے بھارت میں کسی کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ کوئی ہتھیار لے کر جس کو چاہے گولی مارے جس کو چاہے پکڑے یہ 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 بجلائنٹیز ہے جس کو یہ بجلائنٹیز ہیں جن کو ختم کرنا ضروری ہے ورنہ رول آف نو ختم ہو جائے گا عدالت کو تعلیٰ دالنا پڑے گا پولیس کو ریٹائر کرنا پڑے گا جناب سے پہلے اسٹینٹ دے آپ کا کانگریس بول رہی ہے کیا نہیں ہے آپ اندر ہم کو بتایا کہ آگر شراف شکر میراد کے لڑکوں مجھے رکھتے ہیں جب کسی نے روکا تو بچے بھی جیل میں ہے جیل میں ہے وہ کہاں جا رہا ہے تیر بھی نوز پیٹ دوہ سٹیٹ کی پولیس میں ہے جان ہریانہ نہیں نہیں پکڑ سکتے کیونکہ ان ظالموں کو ان ٹروریس کو پولیس کا اور پولٹیکل لیڈرشپ کا پیٹرونیج ہے جب تک سیاسی لیڈرشپ ان کے ساتھ رہے گی ان کو کچھ نہیں ہوگا مانگر مانے سر ہو پاٹی کی سکتا رہے موجود اس کے کیا کانو دوستہ چندرہ ہی ہو یہ کس طرح سے کیا کانو دوستہ دیکھئے آپ آپ کو فرق دیکھ رہا ہے مجھے کوئی فرق نہیں دے ذرا رہا ہے جہاں پر مسلمانوں کی بات آتی ہے جہاں پر گاؤ رکشک کی بات آتی ہے سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں اگر گوپال گنج کی پولیس کو جب کمپلین دیا گیا تھا وہ فوراں حرکت میں آتے تو وہ بارڈر کراس نہیں کرتے ہیں وہ روک لے جاتا ہے سنیے یہ اس کو پولٹیکسائز وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں انسانیت مر اگر آپ انساق دلانا چاہتے ہیں تو ان سوکال گاؤ رکشک جہاں گئی دیس میں ان کو روکیے ورنہ پولیس کو پولیس کے جتنا آپ ریڈائر کر دیجئے گوٹس کو بند کر دیجئے کیا زورت ہے جو ان کے حوالے کر دیجئے آپ پولیس کی بات کریں جو اس میں ایک روپی ہے وہ ہریانہ پولیس کے قیدکاریوں کے ساتھ ملٹنگ کرتے وہ جو شخص کا آپ نے نام لیا وہ خاسم کو ٹویلس کرنٹ کے لڑکے کو گولی مارتا ہے ایف آئر میں نام ہے پھر بھی نہیں پکڑ رہی پولیس اس کو جس کا آپ نے نام لیا اس نے وارس کو پکڑ کر اس کے وارس کے موں سے خون بہر آتا فیس بک پر لائف کیا اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیا یہ تمام سنیے یہ تمام یہ تمام ظالموں کو ٹررس کو پولٹیکل میں دیش کے پدان منتری سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ کی پارٹی آپ کی سرکار ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑیے پولیس اگر اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا اگر آپ کی پولٹیکل لیڈرشپ کام نہیں کرے گی تو دیش تو پھر ان ویجیلانٹی سے چلے گا بھائی صاحب کیا لگا پھر افتار کیا جائے اور ایک سپیشل پورٹ کے ذریعے ان پر کیس چلایا جائے اور ان کو سزا ملے اور چوتھی باتی ہے کہ یہ جو ظلم ہر مہینے دس دن میں ہوتا ہے اب بند ہونا چاہیے ان میواد کے میوں پر یہ غریب ہیں ان پر آپ آ کر مارتے ہیں اور اور ڈیٹا کیا بتاتا ہے ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ بھارت میں بحیث بڑھ رہی ہے اور گائے کم ہو رہی ہے کیسے کم ہو رہی ہے پھر آپ ان کو روک یہ ہوتے کون ہے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لیں گے یہ جس کو چاہے ماریں گے جس کو چاہے مڈر کر دیں گے بہت سی جگہ آپ کو کہاں کئی نہیں ہو رہا ہے اگر کے پچھلے چاہے پیلو خان ہو اخلاف ہو یہ سب رکبر ہو کتنا ہوگا یہ اس کو سرکار کو ان ان ملیشیاس کو روکنے اور سختی سے کچھلنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ کہہ دیجئے سرکار کہہ دے کہ بھئی یہ لوگ یہ لوگی پولیس ہیں یہ لوگی کوٹ ہیں اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر کیا آپ کس راہ پر لے کر جائیں گے یہ لوگ ریڈکلائز ہو چکے ہیں اور یہ جو مار رہے ہیں مسلمانوں کو ریڈکلائز ہو چکے ہیں لوگ ہائیلی ریڈکلائز ہیں لوگ کون کر رہے ہیں بی جے پی کر رہے ہیں ان کو بی جے پی سپورٹ کر رہی ہے کانگریس کی سرکار خاموش بیٹھی ہے اگر کانگریس سرکار وہاں پر فوراڈ ایکشن لیتی ہیں ان کو بچا لیتی ہیں کیے کر رہے ہیں اگر بی جے پی ماحول خراب چھلیے میں شوک گیلوٹ سے کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو بھی جائیے ہریانا میں تمام بچوں کو اٹھا کر لے کر آئیے ہیں آپ نہیں ہے کہ پولیس نہیں آسکتا کہ ہریانا کو آپ نے جب آپ نے افیر میں نام لکھ دیا چاہیے پی ٹی ورن لے کر اٹھا کر لائیے ہیں ان کو بہت روک رہے ہیں آپ نے اپنے چناؤ کی بات نہیں ہے نہیں یہ چناؤ کی بات بات نہیں ہے یہ یہ چناؤ کی بات نہیں ہے یہ انسانوں کی جان کی بات ہے آرے چھوڑ یہ بھائی ستھا کی علاہ نہیں ہے یہ جان بچانا ہے یہ اس کو بچانا ہے ورنہ اگر یہ بڑھتا جائے گا تو پھر یاد رکھئے کسی کو بھی گولی چلا دے گے کسی کو بکر دے گے کسی کو ماتے گے تنگ کیوں شکریہ